دوستو اینیمل مووی میں جتنا بھی وائلنس دکھایا گیا تھا اسے دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہتی بڑی وائلنس والی مووی دیکھ لی ہے تو آپ بالکل غلط ہو کیونکہ ابھی ایک مووی آئی ہے جس کا نام ہے کل جو کی بہتی جبادست ایکشن مووی ہے جس میں آپ کو بھر بھر کے وائلنس دیکھنے کو ملے گا خون خرابہ دیکھنے کو ملے گا ایموشن تھوڑے بہت دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایکشن جو ہے وہ ٹاپ نوٹ لیول کا ہے دوستو اس میں آپ کو ایز ای لیڈ ایکٹر لکش دیکھنے کو ملیں گے اور ان کے اپوزٹ آپ کو ویلن میں دیکھنے کو ملیں گے جو کی بہتی بہترین ڈانسر بھی ہے اور کومیڈین بھی ہے اور بہتی اچھا ہوسٹ کرتے ہیں شو کو ہمارے راگہو جہاں دوستو راگہو ایک ویلن کے رول میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کی ایک الگ ٹائپ کی آپ کو فیلنگ دے گا یہ بندہ کیسے اس طریقے کا رول کر سکتا ہے بندہ ٹیلنٹ ہے تو تھا کیونکہ وہ آیا تھا ایک ڈانسر کے روپ میں آکے دیکھو اس نے ہوسٹنگ کرا کتنے سارے سوس کرے اور آج وہ کہاں ہے ایک ویلن کے طور پر ایک مووی کے اندر آگیا ہے وہ سپورٹنگ کاشٹ میں بھی تھا یہ کسی کا بھائی کسی کی جان میں تو دوستو لکش کی کیا بات کریں ہم لکش جو ایکٹر ہے بہتی شاندار ایکٹر ہے ایکٹنگ سکل کو انہوں نے پروف کر دیا ہے ایک مووی کے اندر کی کس طرح کے لا جواب ایکٹر وہ ہے اور وہ کس ٹائپ کی مووی ڈیزیرو کرتے ہیں نو ڈاؤٹ کل مووی بہتی جوادست مووی ہے کچھ کمیاں ہے مووی کے اندر جیسے ایموشنل جو ایک اٹیجمنٹ والا ہوتا ہے مووی کے اندر وہ تھوڑا سا اس میں کم نجر آئے کیونکہ جہاں جاں پر تھوڑا سا مووی کو ایموشنل تھوڑا سا اول لے جا کے کھیچ کے اس کے بعد ایکشن کنٹینیو کرتے ہیں تو تھوڑا سا پبلک میں اور بھی جیدہ اس کا ایمپیکٹ پڑتا لیکن اس کے باوجود بھی مووی کہیں بھی آپ کو بہتی جوادست مووی ہے آخری میں راگھو اور لکش ہے یعنی جو دونوں ہیرو اور ویلن ان کا فیس اوپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ بھی بہت جوادست ہے لیکن اتنا زیادہ لمبانی ہے لیکن جتنا بھی فیس اوپ ہے جتنی بھی ٹائمنگ کا وہ کافی حد تک آپ کو سیٹیسفائی کر دے گا تو مووی اوورال بہت اچھی مووی ہے ریکمینڈڈ مووی ہے لوگ اس کے دیکھنا پسند کر رہے ایون دو کل کی چل رہی مووی میں اس کے بعد بھی اس مووی کا جو کلیکشن ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جہاں دوستو کم بجٹ میں مووی بنی ہے پر شاندر مووی بنی ہے پوری ٹرین ایک ٹرین کی جرنی ہوتی ہے جس کو پوری طریقے سے بتا جاتا ہے کس طریقے سے ان کی جو پریمی کا ہوتی ہے ان کی انہیں مطلب تورچر کیا جاتا ہے اور ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ جو ہیرو ہے یہ ویلن سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے دوستو یہی اس مووی کی خاص بات ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہیرو ہے آشک ہے لیکن وہ جب اس کی والی پر آتا ہے تو وہ ان ویلن سے بھی کہی زیادہ درندہ ہو جاتا ہے ویلن خود اس کی تاریف کرتا ہے تو رکشک نہیں رکشت سے مطلب سوت لیجے کتنا بڑا کمپلیمنٹ دے رہا ہے تو مووی جب ادست ہے آپ دیکھنے جا سکتے ہو لیکن اڈلٹ ہے سرٹیفیکیشن مطلب 18 پلس کے ہی جا سکتے ہیں باقی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے ہماری ریویو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیئر آپ سے ملوں گا اور بھی نئے نئے ویڈیوز میں till then take care bye bye